سبسکرائب پر چینل اور سبسکرائب پر چینل آخری خواہش آخری خواہش اس افثانے کو انور خمر نے لکھا ہے جان پہچان انور خمر پانچ فروری انیس سو اکتالیس ایسوی کو ناشک میں پیدا ہوئے ممبئی میں تعلیم حاصل کی تیز برس تک ٹکیٹرنگ کے پیشے سے وابستہ رہے انیس سو ستر ایسوی کے بعد افثانہ نگاروں میں ان کا ایک منفرد اور نمائی مخام ہے انہوں نے اپنے افثانوں میں سماج کے متوسطہ اور نچلے تب متوسط تفقی کے نادار مظلوم اور مجبور افراد کے مسائل کو نہت چابق دستی سے پیش کیا ہے انسانی نفسیات کی گردہ کشی میں نے خاصی دسترس حاصل ہے عزیز طلبہ طالبات یہ جو افثانہ ہے اس کے سوالات کے جوابات آپ کو خود ہی کرنے ہیں اور انشاءاللہ ہم اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اب دیکھیں اس میں کونسی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے متوسط تفقی کے نادار مظلوم اور مجبور افراد کے مسائل زندگی اور سماجی مسائل سے جڑے ان کے افثانوں میں سیاسی اور معاشرتی بصیرت کے ساتھ رمزیت اور اشاریت کا پہلو بھی بہت نمائی ہے چاندنی کے سپورد چوپال میں سنا ہوا خصہ کلر بلائنڈ اور جہاز پر کیا ہوا ان کے افثانوں کے مجموعے ہیں مہارا شردو سہیت اکادمی نے انہیں نام سے نوازہ ہے آخری خواہش انور خمر کے چوتھے مجموعے جہاز پر کیا ہوا میں شامل ہے افثانہ بظاہر سادہ اسلو میں لکھا گیا ہے سزائے موت پانے والے کردار کی آخری خواہش بھی بہت معمولی ہے مگر اس معمولی خواہش کے پس پردہ انسانی زندگی کی علمناکی بے وقتی اور محرمی کو اس فنکارانہ انداز کے خوبی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ افثانے کے اختیام پر خاری تڑپ اٹھتا ہے اپنی سادی اور پرکاری کے سبب یہ افثانہ خاری کے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے اور یہی اس افثانے کی خوبی ہے چلی اس افثانے کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے کچھ اہم نقاط کو آپ ذہن نشن کیجئے انشاءاللہ میں آپ کو بیچ بیچ میں سوالات بھی بتاتا جاؤں گا اور آخر میں ہم اس کے آخری ویڈیو میں سوالات کی ایک ترتی پر ساتھ ایک ویڈیو بھی ہم بنائیں گے حجور آخری خواہش تو یہ ہے کہ مجھے آپ پھانسی پر لٹکانے سے پہلے بہت سا دال بھات کھانے کو دے دیں حجور حجور یہ ایک اردو کے حضور یہ لفظ کی بدلی ہوئی شکل ہے اور اس میں دال بھات دال بھات بھات عام طور پر چاول کو کہتے ہیں عموماً جو دیہات کے لوگ رہنے والے ہیں وہ ہندی کے اس لفظ یعنی بھات کو استعمال کرتے ہیں انگریز ماجسٹریٹ نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو مجرم کی آخری خواہش پوری کرنے کا حکم سادر فرمایا اور کورٹ اس ایجنڈ کہہ کر اس کورسی سے اٹھ کھڑا ہوا یعنی یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب انگریزو کی بھارت میں حکومت تھی ماجسٹریٹ یہ عام طور پر جو شخص ہوتا ہے جو منصف کے لیول کا ہوتا ہے اسے ماجسٹریٹ کہتے ہیں اور جیل سپرنٹینڈنٹ یعنی جیلر ہوتا ہے کورٹ اس ایجنڈ کے میں نے کورٹ برخواست کیا گیا پرما جو اڑیسا کے جنگلوں میں بسے ادیباسیوں کے خبیلوں میں سے کسی ایک کا فرد تھا پرما کہاں کا رہنے والا تھا اڑیسا کے جنگلوں میں بسے ادیباسیوں کے خبیلے کا ایک فرد تھا اپنے جھوپڑے کے باہر بیٹھا ناریل کے پتو اور باس کی گاس کی کھپچیوں سے ٹوکریہ بناتا تھا تو پرما کا کام کیا تھا وہ ناریل کے پتو اور باس کی کھپچیوں سے ٹوکریہ بناتا تھا وہ تمام ادیباسیوں کی طرح صرف ایک بالشت کپڑے سے اپنے نچلے بدن کو ڈھاں کے رہتا تھا یعنی دیکھے ادیباسی یعنی جو خبائلی لوگ ہیں ان کے جسم پر پورے کپڑے بھی نہیں رہتے تھے اس کی گلے میں رنگ برنگ پتھروں کی مالائے پڑی رہتی یعنی وہ کیا پہنتا تھا خبائلیوں کی طرح رنگ برنگ پتھروں کی مالائے چہرے کے چہرے کو وہ سرخ سبز اور سفید رنگ سے یوں پینٹ کیا کرتا تھا کہ وہ رنگ گویا اس کی آبائی شناک کے مظاہر ہوں یہ دیکھے خبائلی لوگوں میں اپنے چہرے کو رنگنے کا ایک چلن ہوتا ہے وہی چیز یہاں پر ظاہر کی گئی ہے کہ پرما بھی سرخ سبز اور سفید رنگ سے پینٹ کیا کرتا وہ دبلہ پتلا اور لمبا شخص تھا پرما کیسا تھا بہت دبلہ پتلا اور لمبا شخص تھا عمر چالیس کے خریب رہی ہوگی جب وہ شکار کی پیچھے دوڑتا تو نشیب و فراس کا فرخ مٹ جاتا یعنی جب وہ کسی شکار کی پیچھے دوڑتا تو کہیں گڑا ہے کہیں پر گڑا ہے کہیں پر اچائی ہے تو اس کا فرخ مٹ جاتا اور اس کے لمبی لمبی پیر خلانچ مار کر گزر جاتا یعنی اگر خلانچ مارنا یعنی لمبی چھنانگ لگانا پیڑ کی جھکی ہوئی ٹہنیوں کو دور ہی سے دیکھ کر جھک کر ہاتھوں کو ٹیک کر چوپ آئے کو ایسا پوز کا اختیار کر لیتا یعنی جنگل میں اگر کوئی پیڑ کی ٹہنی جھکی ہوئی ہے تو جھک کر کیا کرتا اس کے نیچے سے جھک کر ہاتھوں کو ٹیک کر چوپ آئے کو ایسا پوز اختیار کر لیتا اور اس کے نیچے سے نکل جاتا سبزیاں پرندوں کا گوشت اور چاول اس کی غزہ تھی یعنی وہ کیا کھاتا جنگل میں رہتا تھا لیکن پھر بھی سبزیاں کھاتا پرندوں کا گوشت کھاتا اور چاول لیکن فاخے بھی کرنا پڑتے یعنی دیکھئے غربت شروع سے ہی بھارت میں عام ہے اور چونکہ عدیو ایسی لوگوں کو بہت زیادہ فاخے کرنے پڑتے ہیں تو پرما بھی فاخے کیا کرتا چاول ہوتے تو سبزیاں نہیں پکتی پرندہ ہوتا تو چاول اسے محروم رہتا کبھی کبھار ہی اسے پیٹ بھر کھانا معصیب ہوتا یہ جنگل کی زندگی کتنی دخت والی ہے دیکھیں اس سے سمجھ میں آتا ہے جنگل میں جوڑی بوٹیا کسرس سے ہوا کرتی یہ ان کو بھون بان کر کھا لیا کرتا تھا یعنی جنگل میں کیا چیزیں مل جاتی ہیں جڑی بوٹیا بھی مل جاتی ہے اور پرما اسی سے اختفہ کر لیا کرتا جیل سپرنٹینڈنٹ نے اگلے دن تڑ کے ہی فانسی دینے سے پرما کو واقف کر دیا جیل سپرنٹینڈنٹ نے کیا کہا اگلے دن تڑ کے صبح صبح پرما کو فانسی دے دی جائے گی پرما کی اینک اسے خطرناک حد تک بار بنائے ہوئے تھی اس کے آفیس میں سیلر پرانے کاغذ اور فائلوں کی بو پھیلی ہوئی تھی اس نے شیشم کا سیاہ گول ڈنڈا ہاتھوں میں مانجے کی پھرکی کی طرح گھماتے ہوئے پوچھا تجھے کھانا کب دیا جائے فانسی سے پہلے اب دیکھئے جو یہاں پر بھولیہ بیان کیا گیا ہے جیل سپرنٹرنیٹ کا جس کا نام عبد الرزا خان ہے دراز خد چھوڑو چکلا شخص گھنی اور پیچ دار موچے گول بادہ میں رنگ شیشوں کی اینک ہے اور اس کا آفیس جس میں سیلن پرانے کاغذ پہلے رات کو باورچی خانہ بند ہوتا ہے شام کو پکا کر رکھا ہوا کھا لے گا یعنی اس سے پوچھا گیا کہ رات کو تو باورچی خانہ بند ہو جاتا ہے شام کو جو پکا کر رکھا ہوا ہے کیا وہ صبح کھا لے گا کھانے کو میں کئی دن کا باسی کھال پیٹ کھانا کھانا چاہتا ہے اور جل شبیل نے پوچھا اسے کب کھائے گا تو کہا کہ فانسی ہونے سے پہلے کھائے گا اب فانسی کے لیے اسے گرمہ گرم کھانا چاہیے باسی نہیں کیونکہ ہمیشہ باسی کھاتا تھا ٹھیک ہے کتنا کھائے گا یہ کہ عبدال کھڑو بیٹھا ہوا تھا فرما نے دونوں ہاتھ پھیلا کر چاول کی مقدار بتائی اتنا اور دال فرما نے والٹی کے طرف ذرف ہاتھ سے اشارہ کیا پھر اس کے تلے سے اوپر تک بھرے رہنے کا اشارہ کیا یعنی کہ چاول اور دال کی جو مقدار ہے وہ فرما نے بتا دی عبدالرزا خان نے چشمے کی بادامی کانچ کے اوپر سے اسے گہری نظر سے دیکھا یعنی جو جیلر تھا اسے گھور کر دیکھ رہا تھا گویا وہ اتنی بڑی مقدار میں دال بھات طلب کرنے کا اصل سبب جاننا چاہتا ہو اتنا کھا لے گا تو نہیں یعنی جیل سپرینٹینڈنٹ کو اس میں تھوڑا سا شک تھا شبہ تھا کہ شاید وہ اتنا کھا سکے فرما نے دوبارہ ازباد میں گردن ہلا دی امید ہے یہ آپ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک